ملیکہ صاحبہ آپ اس بات سے ڈسٹرپ بلکل نہیں ہے کہ توشا خانہ ریفرنس آپ کے چیئرمن کے خلاف قائم ہو گیا ہے زبیر صاحب کے پارٹی لیڈر کو بلکہ وہ ٹو تھرڈ بجورٹی پرائیم میسٹر تھے ان کو ایک نون ریوکویول ایسٹس کے اوپر جو ہے وہ تاہیات ناہل کر دیا گیا اب لاو بلکل کلیر ہے اس بارے میں پریسیڈنٹ سیٹ ہے اس بارے میں اس پریسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ ایک لمحے کے لیے بھول سکتی ہیں کہ آپ کی جو پولٹیکل سوشل ایموشنل بانڈنگ اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ ہے قانون کی آپ طالب علمہ ہے آپ لائر ہے خود بھی آپ لندن سے پڑھ کے آئیمی ہے کہ اگر دوہزار اٹھارہ انیس بیس کے گوشواروں میں انہوں نے اپنے تحائف ڈیکلیر نہیں کیے تو اگر نواز شریف کو پانچ سال ڈسکولیفکیشن ہو سکتی ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں ہو سکتی give me the sound legal reasons میں اس میں صرف ایک ایڈ کر دوں کامران ایڈ کر لیں زبیر صاحب سے بھی اس کے بعد جواب دے گی جی زبیر صاحب کوئی نہیں بولے سا ملکہ اس میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ تو چیز تیہ ہے نا کہ انہوں نے وہ بیچی تھی وہ خود بھی ایڈمنٹ کرتے ہیں اور وہ پروفٹ پر بیچی تھی زہیسی بات ہے یہ بھی ایڈمنٹ کرتے ہیں تو جو اس کو چاہے انہوں نے سڑک بنانے کے لیے تھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو capital gain ہوا تھا اس پر انہوں نے tax دینا تھا انہوں نے کیا tax دیا نہیں دیا کیا انہوں نے کوشواروں میں شوک کیا نہیں کیا کیسے بچ کے نکل سکتی ہیں تو tax evasion بھی ہے آپ کہہ رہے اور declave بھی نہیں کیا direct جواب دیجئے گا direct جواب دیجئے گا direct ہی مانگ رہا ہوں ملکہ صاحبا direct جواب دیں being a student of law not being a carcule of PTI بہت چکریہ تین رومانہ نہیں 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 بلکل دیکھیں تین لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سرٹیفائٹ صادق اور عمین کو اس قسم کی ہٹکندوں سے اور جو اس وقت کی حکومت وقت ہیں ان سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے دیکھیں عمران خان صاحب وضاحت سے اپنے سائے دستاویزات ہمیشہ پیش کرتے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے نواز شریف کو نا اہل کیوں کیا جواب دے نا جو پوچھا ہے نواز ملیقہ صاحبہ اب بجی نے پتا نواز شریف صاحب سے آپ لوگ کیا مسئلہ ہے نہیں بتائیں گی کبھی نہیں جواب دے کامران شاید ہیں زبیر عمر نہیں ہے کامران شاید ہیں انکر بلہ آپ کے ساتھ رکھ جائیے اگر واقعہ تک ہم نے بھی تحمل کیا تھا اگر واقعہ تک ہم ہوتا ہے اگر واقعہ تک ہم ملیقہ صاحبہ عمران خان صاحب نے کسی بھی سال ابھی لیگل جنگ جاری ہے یا گوشوارے ڈیکلیئر نہ کی ہو تو آپ کو لگتا نہیں کہ نواز شریف کی طرح ان کو بھی ناہلت بنتی ہوگی دونوں کیسز میں مماسلت نہیں ہے کیوں نہیں بلکل بھی نہیں دونوں کیسز میں کوئی مماسلت نہیں ہے دیکھیں کیونکہ عالی عدالت کے تحریر نامیں اس کے بعد بھی آئے ہیں دوزار اکیس کا کیس ہے انہی کے پارٹی آپ عمران کا جواب تھی دیں نا جو پوچھ رہے ہیں آپ سے نواز شریف بھائی میں تو بتا رہی ہوں کیونکہ تو انہوں کیسز کے اندر ہم آسلت نہیں ہے آپ صبر کی اب نواز شریف چھوڑینا عمران کھان کو بتا رہی ہوں جو پوچھا ہے آپ سے نہیں دیکھیں دیکھیں آپ مجھے پتا ہے کہ آپ بے صبری ہو رہی ہیں کہ پاکستان سب سے مقبول ترین نیرہ کو رسکر کرائیں لیکن مشکل ہے مشکل ہے نہیں مجھے کوئی نہیں ہے مجھے کوئی نہیں ہے میں تو صرف آپ کے سوال جواب دینے دیں گے تو جواب مل پائے گا ملکہ صاحبہ کی بات سے جو بیس سمجھاؤں ملکہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ انہوں ڈاکومنٹ پر کچھ نہیں چھپایا انہوں نے ٹیکس ایویڈ نہیں کیا ملکہ ایم آرائٹ مماثلت نہیں ہے دونوں کیسز کے مماثلت چھوڑ یار نماز شریف کو ایک لمحے کے لیے اپنے زہنوں سے نکال دیں ان کے لیے ہوگا آپ تو نہیں بات تو سلیں دائلوگ کر لیں میرے ساتھ تھوڑا ٹائم کم ہے ملکہ صاحبہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ عمران خان صاحب میں ٹیکسٹ بچایا نہ انہوں نے اپنے گوشوارے میں کوئی چیز چھپائی ایم آرائٹ پہلے یس اور نو پھر آگے اگلا سوال آپ سے یس اور نو ایم آرائٹ دیکھیں میں میں توشہ خانہ کیس کے پوری ڈیٹل سے واقف نہیں ہوں تین حرب بھیجیں میں یہ پوچھ رہا ہوں عمران خان نے عمران خان نے ٹیکسٹ نہیں چھپایا اور میری بات کا جواب نہیں دی رہی آپ لوئر ہیں کیا ہو گیا کاشا آپ پہ جج ہوتا تو میں آپ پہ کیس قائم کرتا ایک طرف کرپشن کا کیس ہے نہیں نہیں اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا آپ کو ٹانگ دیں نواز شریف صاحب کرپشن ہے میرا اسے کا لینا دینا میں ڈس کولیفکیشن کی بات کر رہا ہوں آپ سے عمران خان صاحب پہ اگر توشہ خانہ کا کیس چلے گا تو نواز شریف اور زندان پہ میں توشہ خانہ کی بات ہی نہیں کر رہا آپ سے ملیکہ صاحبہ آپ کیا ہو گیا ہے ایک منٹ دمارہ کول مائنڈ میں سنوائیں ذرا ملیکہ صاحبہ سوال سمپل ہے آپ نے یہ کہا ہے مماثلت نہیں ہے اور آپ کا آرگومنٹ یہی ہے نا جو میں سمجھاؤں کہ عمران خان صاحب نے پچھلے تین چار سال میں کبھی بھی نہ ٹیکس چھپایا خواہ وہ توشہ خانہ کے تحیب بیچ کے کچھ بھی ہے doesn't matter regardless of that اور نہ انہوں نے اپنے ایف بی آر اور الیکشن کمیشن کے سلحالہ گوشواروں میں کوئی اپنے ایسیٹس یا پیسے چھپائے am I right اب آپ سبر سے میری بات سنیں گے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کے کیس کے اندر اور عمران خان کے کیس کے در کوئی مماثلت نہیں ہے عالی عدالت کے تحریر نامیں سامنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر miss declaration کو ہر miss سن لیجیے میں آپ سے یہ پوچھ ہی نہیں رہا میں نواز شریف قانون بتا رہی ہوں سن لیجیے ہر کیس سن لیجیے سن لیجیے میں تو جنریک بات کر رہا ہوں آپ سے میری بات سنو تحیات نا اہلی پر نہیں اس کے اندر تحیات نا اہلی نہیں ہوتی یہ دو اگر میں یہ کہیں نہیں رہا آپ کو عمران خان کو تحیات نا اہلی پر رہی ہے کیا ہو گیا آپ نے اگر آپ مجھے زیادہ دیں میں سفرائز کر دوں what she is trying to say ایک منٹ زمیر صاحب لاس اٹیمٹ کروں گا آپ میں بھی آتا ہوں آپ پڑے ہیرو بندے میں آپ پڑے آتا ہوں میں آپ کو سپیر نہیں کرنا ملیقہ صاحب لاس اٹیمٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ you are so confident to hell with toshah gharan to hell with any other political operant of your party میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب صادق اور امین ہے آپ کے case relatively نہیں چل رہا ہے نواز شریف کے ساتھ بلیکہ صاحب آپ آپ کیوں اس کو آپ اتری لا سمجھ تو نہیں ہے you are very سمجھدار very impressed by your سمجھداری آج اب کیوں آپ اس طرح آپ کہہ رہی ہیں دوبارہ آخری دفعہ سننے چوتھری دفعہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ you are so confident about your leader عمران خان انہوں نے کبھی tax evade نہیں کیا in the last two three four years اور انہوں نے کوئی assets ایسے نہیں یہ پیسے بغیر عمران خان صاحب کے پیسے جو نہیں چھپائے am i right یہی بات ہے آپ کی کام ملیکہ صاحبہ دیکھیں مجھے لکھتا کہ بالکو امران خان صاحب کی وضا آپ سے کوئی بھی miss declaration نہیں کی ہے نہیں کی ہے اور اگر کی ہوگی تو پھر وہ لاحل بھی ہو سکتے ہیں زبیر صاحب کوئی کلی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ وقت کی قلت ہے میرے باس یہ آپ لوگوں نے کہہ نورہ کچھتی شروع کی بھائی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ چھیر پہ آپ کر رہے ہیں مریم نورہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس فیصلے کے مخالفت کرتے ہیں یہ کہنیوں رہا کچھتی ہے بھائی آپس بھی اس میں بھی آ جائے اور وہ ملیکہ صاحبہ والی بات بھی رسپونڈ کر دی پہلے ملیکہ ملیکہ خود یہ کہہ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی آپ سننی رہے اب آپ کی بات نہیں دیکھیں زبیر صاحب اب آپ سے میں سوال در سوال کروں گی دیکھیں نہیں نہیں آپ بات تو کر لیں اس کے بعد ضرور کیسے گا زبیر صاحب زبیر صاحب کو سلم آ دیں نہیں کیونکہ کیونکہ ٹاکسر کا بیٹھنے کی آداب ہوتے ہیں انہوں نے آداب کی نہیں انہوں نے آداب انہوں نے برا بھلا کہہ لے ان کی بات تو سننے دیں انہوں نے آداب فالو نہیں کی ہے میں آپ سے اگری کر جاتا وہ آداب زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ جلدی پوچھیں وقت نہیں ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ملکہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہر سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ہر مسٹ ڈیکلیریشن جو ہے وہ ناہلیت نہیں ہو سکتی یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کا جو سوال آپ بار بار پوچھ رہتے کہ کیا عمران نے مسٹ ڈیکلیریشن کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناہل ہو جائیں گے یہ تو آپ کی انڈرپوٹیشن ہے انہوں نے یہ نہیں کہا میرے خیال میں نہیں نہیں انہوں نے خود کہا ایک سکت ایک سکت پوچھ لیں انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ ایوری مسٹ ڈیکلیریشن اس ناٹ ریزلٹ ڈاز ناٹ ریزلٹ اچھا اور یہ نورا کچھ نہیں چل رہی ہے آپ کی آپس بھئی کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہے جی مریم کسی باتا ہے آلہ عدالت کے تحیر ناموں میں لکھا ہے کہ جب کرپشن اور کرپ پریکٹسز ہوتی ہیں اور جب آپ بددیانتی کے ساتھ مسٹ ڈیکلیریشن کرتے ہیں جب آپ کا یہ موٹو ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھپا کر کوئی بینفٹ لے اور آپ نواز شریف کی طرح چور اور کرپ نا اہل ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پر تاہیات نہ ہی لگتی ہے سادق اور امین کیونکہ نواز شریف